بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اہم خبریں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مارشلالہ کی کچھ تیاریوں کی آپ کو پتہ گونج امریکی صفیر کی گورنر خیبر پلختون خواہ سے ملاقات ہوئی چترال میں فوجی مومنٹ ہو رہی ہے افغان بارڈر پر جھڑپے ہو رہی ہیں بارڈر کو بند کر دیا گیا الیکشن کمیشن عام انتخابات پر غیر ملکی میڈیا اور یورپی مبسرین کو خصوصی بریفنگ دینے جا رہے لیکن کیا یہ امرجنسی مارشلالہ کا امکان موجود ہے اور اس کی وجہ کیا ہے امران ریاض کے بارے میں بہت بڑی خوشی خبر پندر ستمبر تاکی واپسی کی تاریخ تک دی جا رہی ہے امران ریاض کے والد کو نامعلوم کال تفصیل گیا ہے کس نے کی اور ختیجہ شاہ سنم جعوید اس کا جو محفوظ فیصلہ تخواتین پر وہ سنا دیا گیا اور بشرا بی بی کو کل نیب میں طلب کیا گیا اور بہت سی ورداتیں پکڑی جا رہی ہیں جیسے طریقہ استحقام کے جانگیر ترین کی چینی افغانستان سمگلی میں پکڑی کی بغز امران پکڑا گیا میڈیا کو سولہ مہینوں میں دس ارب روپیہ کھلا دیا گیا یہی وجہ تھی مو بند تھا امران ریاض پر نہیں بولتے ارشد شریف پر نہیں بات کرتے تھے سامپ سون گیا تھا مہنگائی نظر کیوں نہیں آتی تھی ڈالر چڑھتا روپیہ گرتا نظر کیوں نہیں آئے سارے معاملات کیا ہیں سلمان شہباز کی ترہتر ارب کی سولر پینل درامت کرنے کی منی لانڈرنگ پکڑی کی پشاور بکلا تحریک اس وقت اٹھنے والی ایک کالی آندھی آنے کے لیے تیار اور ایشیا کپ میں پاک بنگلہ دیش میچ میں ایکانومی کا پول کھل گیا شدید شرمندگی انٹرنیشنل سطح پر جو میں دفاع تھا فضا غباروں سے شہدہ کا دن لیکن تحریک انصاف کے فضا میں غبارے ہر طرف نظر آ رہے بھارت اپنا نام سرنڈر کر رہا ہے اور پاکستان یہ نام نیا بدلے گا کیا یہ کلیم کریں کہ اس کا فائدہ کیا نقصان کیا وجہ کیا اس کی تفصیل بڑا دلچسپ ریاکشن لوگوں کا اس پر ہے لیکن سب سے پہلے وقلہ کی تحریک کی بات کریں پشاور میں وقلہ تحریک کا آغاز سیکڑوں وقلہ تھے انہوں نے یہ لاعمل تیہ کیا اسلامباد کی طرف تیاریاں کل شروع ہوں گی آئین کے تحت یہ نوے دن میں انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر رہے ہیں اور انتخابات لازمی کروانے کے لیے ان کے ساتھ اسے تحریک انصاف بھی شامل ہے صدر مملکت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ جلد از جلد تاریخ مقرر کریں انعقاد کو یقین بنائیں کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن غیر ملکی مبسرین کو دعوت دے رہے کے آئیں ہماری تیاریاں دیکھیں نگران وزیراعظم زور دے رہے کہ جی بہت ہوا تو ہم فروری تک الیکشن کو کروا دیں گے لیکن سب جانتے کہ ایک بار یہ نوے دن کا معاملہ ختم ہوا تو پھر آپ الیکشن کو بھول جائیں کچھ مغربی موبالے کو دکھانے کے لئے تیاریاں تو ہو رہی ہیں لیکن اصل صورتحال اس وقت امرجنسی اور مارشل آگ کی طرف کیوں جا رہی ہے آرمی چیف کا ایک بڑا ایم بیان آیا کہ ناقابل تسخیر دفاع کے لئے مضبوط معیشت بڑی ضروری اور عوام اور فوج کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہماری عوام ہمارا اساسا اس وقت مہنگائی ہائپر انفلیشن جہاں حکومت کا اختیار ختم ہر چیز کی قیمت جو آپ کی طاقت سے باہر افراد تفریق کا ایک سما ماضی میں اگر آپ زیاء اللہ کشوب خان یا پرویز مشرف کی تقاریر دیکھیں تو ان تمام تقاریر میں معیشت کی وجہ سے آنا نہ گزیر تھا سیاسی جماعت ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے ماضی میں بیانات تھی یہ غدار بھی ہیں دشمن بھی ہیں اور ہمیشہ کی طرح نگران سیٹ اپ ناکام ہو گیا یہ نہیں چل سکتے یہ نہیں کنٹرول کر سکتے اس لئے مجبوری ہے میرے عزیز ہم وطنوں یہ صدا آپ کو سنائے دی جا رہی ہے مارشلہ میں ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ امریکی امداد وہ تمام ممالک جو جمہوری حکومت کو ایک ڈالر نہیں دیتے وہ مارشلہ میں نشاور کرتے ہیں عربوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ پچیس رب پہلے کون دے گا آج ہم تاریخ میں وہی ہی تمہارا کھڑے ہیں کہ جمہوریت بہتر تھی ہے مارشلہ اسی فیصد عوام جمہوریت کے ساتھ لیکن بیس فیصد خوش آمدید کہنے کو تیار ہیں تین مرتبہ مارشلہ آپ کو پتہ لے گا چھہتر سال میں ایک بھی وزیراعظم اپنا ٹائم نہیں پورا کر سکا اور مارشلہ کے دور میں میشہ تربتہ بہتر ہو اس کی وجہ ایک تو امداد کھل جاتی ہے امریکہ کھل کے دیتا ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ افغان بارڈر پر کئی اس طرف عوام کو سبسیڈی اور علیف ملنا شروع ہو جاتی ہے اب لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں سیول حکومتوں میں ہمیں ملا کیا اب روزگار تو چل رہے ہیں نوکری تو چل رہی ہے یہ مہنگائی کی ہی اتنی جاتی ہے پہلے جمہوریت میں کرپشن بڑھائی جاتی ہے اس لیے ماحول بنانے کے لیے وہ تمام لوازمات پورے ہو چکے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ڈیل بھی ہو چکے ہیں ابھی امریکی سفیر کی دو ہفتوں میں پانچ ملاقاتیں ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا گورنر خیبر پختون خواہ سے ملاقات مریم نواز آئی جی پنجاب چیف الیکشن کمیشنر موسن نکوی طاقتور حلقوں سے اور پھر یہ ملاقاتیں تو سریعام ہو رہی ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو ملاقاتیں پردے کے پیچھے ہوئیں ذرا وہ سوچ لیں کیا ہوں گی لندن پلان دبئی پلان جنیوی پلان یہ تو بعد میں آتا ہے اصولاً تو جس طرح ان کی سازش پکڑی جائے جو سائفر کا معاملہ تھا جس کو ملا اسے جیل میں ہونا چاہیے تھا امریکہ کا سفارت خانہ باندھونا چاہیے تعلقات منقطع ہونا چاہیے لیکن مفروروں سے مجرموں سے سی آئی ایک ایجنٹوں سے ایجنٹوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں بظاہر انہوں نے اپنی طرف سے امران خان کو ایک سائیڈ پر کر دی ہے اور نون لیگ چونکہ آپ کو پتہ ہے عوام میں تقریباً ختم ہو چکی ہے امریکہ کے ساتھ اس ڈیل کا حصہ ہے وہ چاہیں تو دو تین سال کے لئے سائیڈ پر رہ کر آپ کو پتہ ہے جو سولہ مہینوں میں انہوں نے تباہی بربادی کی تاکہ لوگوں کی یاداش کمزور ہے وہ سمجھتے بھول جائیں گے آصف زرداری پر مقدمات فائلیں کھولیں کرپشن کھولیں وہ بھی اب نوے دن کے الیکشن کے مطالبے سے دسبردار ہو کے پیچھے ہٹ گیا اور باقی یہ لوگ تو پہلے سے باہر ہے کوئی لندن میں کوئی دبئی میں فضل امان بھی سعودیہ نکل جائیں گے وہاں سے لندن گراؤنڈ ان کے لئے بلکل صاف ہے آپ ان کے حالیہ بیانات دیکھیں کہ بعض اناثر نے عوام اور ہمارے درمیان مقدم رشتے کو توڑنے کی کوشش کی اب حقیقت میں عوام کا حال آپ کے سامنے حالات بالکل وہی ماضی کے آپ یقین کریں ایک ایک سٹپ وہی جو اب ماضی میں سنتے تھے بھٹو کو جلا وطن کر دو اب عمران خان کو کر دو ملکی سلامتی خطرے میں آج بھی خطرے میں سیاسی جماعتیں غدار ہیں یہودی ایجنٹ ہیں سرحدوں پر صورتحال خطرناک ہے تشویشناک ہے کال ادم جماعتیں ہیں اس وقت چترال میں بقاعدہ حملے کر رہی ہیں چار سو لوگوں نے حملہ کیا انہوں نے کہا ہم نے دھکیل دیا وہ کہتے ہیں ہم اندر داخل ہوگے پتہ نہیں اب کون سچ کہہ رہے سکرپٹ وہی بارڈر پر ترخم پر فائرنگ ہو رہی ہے بارڈر بند ہے سیاسی جماعتوں کی کرپشن بے نکاب ہو رہی ہے نون لیکی بھی کرپشن پکڑی گی ترہتر ارب روپے کی منی لانڈرنگ سولر پینل درامت کرنے میں اور یہ دیکھیں تحقیقات جب ہوں گی تو ظاہر ہے یہ سلمان شہباز کی کمپنی نکلے گی وہ پاکستان آیا ہے اسی لئے تھے یہاں سے اپنا مال لے کر اب کمپنی بند کر کے تالہ مار کے غائب تہتر ارب ڈال دی جائیں گے اکانومی میں کچھ عرصہ بہتر ہوں گا کام اسی طرح تحریک انستقام جو بلائی اس کے سربار جانگیر ترین کی شوگر مل میں جے ڈی 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 چینی افغانستان سمگلنگ پکڑی گی وزارت داخلہ نے گاڑی ہیں چینی ہیں سب کچھ دکھا بھی دیا میڈیا میں بھی سولہ دس ارب کی کرپشن پکڑی گی اس میں نو ارب مین سٹیم کو اور ایک ارب ڈیجیٹل میڈیا یعنی سوشل میڈیا کے جلو سینٹ کی کمیٹی کے سامنے آیا سارا معاملہ یہ عمران خان کی مہنگائی خیال آپ نہیں بولتے تھے عرشہ شریف کے کیس پر اسی لئے نہیں بولتے تھے عمران ریاض کو فالو نہیں کرتے تھے اسی لئے اور عمران خان کے خلاف کھل کر کمپین چلتی تھی وزارت اطلاعات جو تھی مریم نواز اور مریم اور انزیب پھولوں کی بارش کھاتا ہے تو لگاتا ہے جو دس ارب میڈیا کو ملے اس میں پانچ ہے تو شاید انہوں نے توشہ خانہ کی جو پانچ کروڑ کی گھڑی عمران خان کی بنانے میں پروپگینڈا تھا اس میں ہی لگا دیا ہوگی یہ واقعی ایک ہیرہ منڈی سے کام نہیں ہے نہ کوئی بزنس موڈل نہ کوئی طریقہ کار نہ کام کرنے والے نہ ٹیلنٹیڈ لوگ دہاڑی دار بیٹھے ہوں بلیک میلنگ کر رہے ہیں چھوٹے رپورٹرز کی تنہوائیں مارکس ہیٹ امیر ہو جاتے ہیں ریٹنگ کے یہ آل نہ کوئی خبر نہ کوئی پروگرام سوائے پروپٹی ڈیلر کے اشتہاروں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بیچنے کی بہرحال آگے چلتے مارشلہ کی آپ کو پتہ نشانیوں میں ایک اور بڑی اہم نشانی جب تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ڈنڈے سے ہاں کا جائے تو سمجھ لیں کہ مارشلہ آ رہا ہے جب امن و امان کی صورتحال بتر ہونا شروع جو ہو رہی ہے تو سمجھیں مارشلہ آ رہا ہے میشہ تو خیر ہمیشہ سے آپ کو پتہ ان کی فیورٹ ہے عدلیہ کی بات کریں تو عدالتیں ان کے کنٹرول میں فیصلے ان کے پاس ابھی وہ خدیجہ شاہ کا کیس علیہ حمزہ اور سنم وغیرہ ستانوے مزید افراد دو رکنی میچ نے سنا جج نیلم اور جسٹس جعویز صاحبہ نے حکومت پنجاب نے دو نئی دفعات شامل کرنے کی درخواست کی منظور ہوگی یہ اب دو نئی دفعات زمانت کے لیے دوبارہ انہوں نے ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دی سو سپیشل پروسیکیوٹر کون تھا فرہاد شاہ جو ابھی نوازشی سے مل کے آیا اس نے کہا جی مخالفت بھی کی اور ساتھ ابھی کا ریمانڈ پر ہے تفتیش ہو رہی ہے چار مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک چلان بھی نہیں پیش ہوا اور بے گناہ لوگ ویسے ہی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اچھا فیصلہ بارحال اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کے بارے میں کہ انہیں بھی کافل حال کسی کیس میں گرفتار نہ کریں آئندہ سماعت تک بہرحال آئندہ سماعت کب ہے دوسری طرح نیب نے بشرا بیوی کو دوبارہ بلا لیا تحائف کی قیمت کا شفاف تخمینہ نہیں اپنے لگایا حالانکہ عمران خان بتا چکے گی تمام اشیاء کا تخمینہ ملٹری سیکٹری لگاتے رہے لیکن اب ظاہر ہونے تو گواہ بلائیں گی نہیں کیس وہی سارے جھوٹے ابو اتر عمران خان کے ساتھ جس طرح زیادتی اٹک میں رات ابو بتا رہے تھے ہوا سے بیرک کی چھت اڑ گی ٹین کی سابق وزیراعظم کے ساتھ ایسا سلوک صرف اس لئے رات کو عمران خان کو سونے نہ نہیں پھر کہتے ہیں قوم تباہیں کیسی ہوتی ہیں بچ کبھی کبھی دیکھیں بموں سے تباہ نہیں ہوئی پاکستان نے یہ ثابت کی ہے گولے بارو سے تباہ ہوتی تو افغانستان موجود ہی نہ ہوتا جتنی وہاں بمباری ہوئی آج دن ہے چھ ستمبر کا آپ کو یاد ہوگا کمانڈو وردی پہن کے بچے گلیوں میں پھرتے دے ہمیں ان چکروں میں ڈال دیا خود دی اچے میں اربو بنا گئے ہم لوگ بالوں کی کٹنگوں کے چکر میں پڑے رہے یہاں ان کے باون پروجیکٹ بن گئے ابھی وہ آسم چودری صاحب نے بڑا اچھا لکھا پینسٹھ کی جنگ میں سویلین نے آگے بڑھ کر اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کے سارا معاملہ کیا لیکن جس طرح ہوں اپنے بعد میں ڈولی یہ وقت بچوں کی جان بچانے والے سویلین غائب اسی طرح نہ ان کا مطالعہ پاکستان میں ذکر نہ ان کا کہیں اور ذکر دن بارال چلے شہدہ کھائیں اب تو زراد کے ساتھ منشیات کی روک تھام سمگلنگ چینی آٹا بزرگ کو عذیت دے رہے وہ مسکرار ہے آگے سے اور ڈوپتی معیشت ان پر مسکرار ہے مارکٹ میں روپیہ ایک اشاریہ چھتالیس کے حساب سے ڈالر کیا کہ پھر گر پڑا نہیں چاہے ایشیا کپ بنگلہ دیش کے میچ میں سترہ سال بعد انہیں موقع ملے کہ لاہور میں کوئی انٹرنیشنل میچ کرنا ہے ایشیا کپ لائٹیں ہی اڑ گی میچ روکنا پڑا اور یہ ہندوستان سے اب نام لینے جا رہے ہیں اب ہندوستان کے اوڑا دو نام ہیں ہندوستان کے انڈیا اور بھارت اب وہ دونوں نام استعمال کرتے ہیں اوفیشلی اب وہ انڈیا کا نام چھوڑنے پہ غور کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے خبر بھی لگائی کہ پاکستان یہ نام لینے کا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ انڈس ریجن ہے اس ریجن کی بنیاد پھر نیچے جو مزاق بنا کبھی انہیں تو بھیک مانگنے کیا رہے ہیں نام بھی بھیک میں لے رہے ہیں اب انہوں کے کسی نے کہا بنگلہ دیش بھی پھر پاکستان کا نام لے لے گا اچھا ہے اس طرح ہمیں پاکستان انڈیا مکس ہو جائے گا اب ہمارا مقابلہ انڈیا بھارت سے ہوا کرے گا کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ آخر ابھی نہیں آئی لیکن کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے کوئی ایسی سرکس لگائے اسی لئے پہلے ہی بتا دیا آپ کو اب بات کرتے ہیں امران ریاض کے حوالے سے آپ کو پتن کی قریبی دوست مہر شرافت نے بتایا بڑی خوشخبری کی ٹویٹ بھی کی کہ مایوسی کے بادل چھٹ گئے آج امران کے والد کو عدالت میں فون آیا اور خاندان سے انشاءاللہ جلد بات ہوگی امران جلد ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کی بات بلکل درست ہے پھر بہت سارے لوگوں نے اور بھی کیونکہ کمپنی کے اچھا کاؤنٹ سے ٹویٹس میں آنا شروع ہوگی جو بات کنفرم کرتی ہیں کہ جی ابھی امران ریاض اپنے گھر والوں کے ساتھ ابھی ایک خاتون کمپنی کی آپ کو پتہ بڑی نمائندہ ہے ترجمان ہے اس نے بقاعدہ طور پر لکھا کہ جلد ہی ایک صحافی یوٹیوبر واپس آ کے بتا رہا گیا میرے چہرے پر ماس تھا مجھے قبر میں رکھا گیا مجھے کہتے تھے بولنا نہیں ظلم کے پہاڑ توڑے پھر ایک انجان جگہ پر پھینکے چلے گئے کچھ لوگوں سے ملا فون ملا والد کو کیا اور وہ لینے آگئے لفظ بلافظ اس نے کمپنی کا منصوبہ بتا دیا انشاءاللہ امران ریاض واپس آئی اپنے گھر اور اسی طرح کچھ نمعلوم اغواکار چھوڑ کے چلے جائیں گے اور واقعی اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں تھے جتنے بھی ابھی لوگ آپ کو پتہ ہے لا پتہ تھے ان سے پوچھے کہاں تھے کہاں رہے انہیں کوئی پتہ نہیں کون لے کر آیا کہاں سے لے کر آیا کہاں سے چھوڑ کے گیا کسی کو پتہ نہیں موہ پہ ماسک ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا راز ہے جو مزے کی بات ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ نامعلوم کون ہے اب یہ صورتحال یہ ہے کہ امران کے لیے تو اور اس کی فیملی کے لیے اس کے دوستوں کے لیے ہم سب کے لیے محفوظ رکھے اچھی خوشی کی خبر ہے تین مہینوں سے اس کے گھر والوں پر جو عذاب ہے وہ سب جانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے چیروں سے نکاب بھی اتر گیا بہت سارے لوگ جو امران کے ساتھ جڑے تھے وہ نہیں رہے اور جو لوگ کھڑے رہے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی پتہ چلا کہ وہ انسائیڈر بھی تھے اس میں اندرونی سطح پہ کام کرتے رہے لیکن یہ آپ کو پتہ ہے میر جعفر میر صادق ہر دور میں ہر جگہ ملتے رہے اور ملتے رہیں گے آگے بھی ابھی جو حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے اللہ کرے اس میں سے بہت سی چیزیں غلط ہوں ایسا نہ ہو الیکشن ہوں اللہ کرے امران خان کو جلد از جلد رہا کیا جائے اللہ کرے کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں انہیں اکل آئے یہ جمہوری سسٹم کو چلنے دیں الیکشن کروائیں کوئی ہارے کو جیتے حکومت بنے استحقام آئے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں پاکستان آگے بڑھے بس دعا کریں اللہ سے کیونکہ ان حالات میں رحم کی دعا ہی مانگی جا سکتی ہے آپ بھی کریں اور مایوس نہیں ہونا آپ نے اپنا خاص کہا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے اجازت اللہ